Prime Minister Imran Khan wants to have TV debate with PM Moodi PM Imran offered PM Moodi let's have debate and resolve all conflicts and disagreements between two neighboring countries وزیراعظم Imran Khan نے PM Moodi کو یہ offer کیا ہے کہ چلیے TV debate کر لیتے ہیں اور ایک TV debate کے تھوڑ دونوں ملکوں کے بیچ جو بھی conflicts ہیں جو بھی disagreements ہیں ان کو resolve کیے لیتے ہیں انہوں نے PM Moodi کو TV debate کی offer ایک interview میں کی آج تک وزیراعظم Imran Khan نے Prime Minister Moodi یا انڈیا کے حوالے سے جتنی بھی statements جاری کی ہیں جتنا بھی criticize کیا ہے آج تک وزیراعظم مoodi کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا کبھی بھی کوئی جواب نہیں آتا تو کیا وہ وزیراعظم Imran Khan کی بات کا جواب دیں گے اور اس offer کو accept یا reject کریں گے ایسا نظر تو نہیں آتا کیونکہ اب یہ recent past جو کچھ باتیں ہوتی رہیں یہاں سے جو جو statements جاتی رہیں اور جو criticize وزیراعظم Imran Khan ان کو کرتے رہے بات بات پر اور بہت زیادہ slogan ہم نے استعمال کیے بہت زیادہ نعرے لگائے PM Moodi کے خلاف مودی کے خلاف اور مودی کے بھارت کے خلاف لیکن آج تک مودی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ اس کا بھی کوئی جواب اس طرف سے اس debate سے سیٹھی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سب کچھ normal ہو جائے گا عائشہ سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ debate ستر سال تو ہو گئے ہیں debate چل رہی ہے بتا نہیں کتنے prime ministers ایک دوسرے کو ملے ہیں کتنے journal ایک دوسرے کو ملے ہیں تو یہ مسئلہ کو حل ہونے والا تو نہیں ہے اب تو خیر اور بھی مشکل ہو گیا کیونکہ ہندوستان نے اس قائنی status کشویر کا تبدیل کر دیا تو وہ تو اب اور خان صاحب نے تو اس کو اب پہلے یہ تھا کہ ریاست کے درمیان issues تھے ٹھیک مگر ذات تو اس میں نہیں آتی تھی کسی طریقے سے ایک دوسرے کے prime minister کو ذاتی طور پر کوئی نہیں attack کرتا تھا پولیسیز کو attack کیا جاتا تو خان صاحب نے تو درندر مودی کو ذاتی طور پر بہت کچھ بہت گالیاں نہیں اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے کڑے ہوگی جی small men and big offices بڑا کچھ کا آئیشہ کچھ اب چھوڑے اب تو repeat بھی نہیں کر سکتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس کے ساتھ debate کرے گا اور اس وقت جیسے کہتے ہیں driving seat میں وہ ہے آپ تو driving seat میں نہیں ہیں وہ تو لے گئے ہیں کشمیر اب آپ basically یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے تجارت کرنی ہیں اور آپ تھے جنہوں نے تجارت بند کی تھی انہوں نے بند نہیں کی تھی جب یہ سب کچھ ہوا تھا article 370 کی ویڈرال ہوئی تھی جب انیس میں اگست 2019 میں تو پاکستان نے response میں ساری تجارت بند کر دی تھی اس وقت تجارت چل رہی تھی اور آپ کو یاد ہوگا ابھی حالی میں مران خان صاحب کو بھی کہا گیا تھا کہ تجارت کریں اب normalize کریں کیونکہ rb chief نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم normalization چاہتے ہیں ہم geo economics کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں geo politics پرانی بات ہو گئی ہے national security میں معیشت کو strong کرنا ہے اور اندوستان سے بہت سی چیزیں تجارت کے ذریعے سستی آ سکتی ہیں جو کہ چائنہ سے بھی زیادہ سستی آتی ہیں transport بہت کم ہے اور فوری طور پر آ جاتی ہے چائنہ سے آنے میں مہینے دو لگ جاتے ہیں انڈیا میں بٹن دبائیں وہ اگہ سٹھا کر کے امروستر سے پنجاب سے آ جاتی ہے چینی آ جاتی ہے گندم آ جاتی ہے سبزیاں وغیرہ جو آپ کو ضرورت ہے جس کی ویدہ سے عوام کو بہت تخصان ہو رہا ہے حکیم سے اتنی بڑھ گئی ہیں تو اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے اپنے ایک قدم اٹھانے سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے